اسلام علیکم میرے بھائیو دوستو موٹ سینکل پہلی کیک تے اسٹارڈ نہیں ہوں دا پہلی کیک تے اسٹارڈ ہوئے گا دوے نمبر تے ایوریج ایج کافی سارا فرق پہ جائے گا آج دوستو بھرامہ بازتے میں خاص طوفہ لہتے آیا ہاں اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سی جی وانٹفیک کا پٹول کم کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے وہ بھی بارہ وولٹ میٹر کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ یہ بارہ وولٹ میٹر ایسا میٹر ہے کہ جو عام بندہ بھی ہے وہ بھی اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی بائی کا پٹول خود کم کر سکتا ہے کیونکہ مکانہ کا ذراعت کو تو پتہ ہوتا ہے مکانہ کا ذراعت کو یہ میٹر یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ صرف صرف عام بندے کے لیے ہے کیونکہ اس کی بائی کوئی بھی بندہ مانگ کر لے جاتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ اس کا میں پٹول کم کر دوں وہ پٹول کم کرنے کے بجائے وہ بڑھا دیتا ہے اس صورت عالمے بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ہماری جو بائی کا نا یہ پٹول بہت زیادہ کھرچ کار رہی ہے ٹھیک ہے تو مکانہ کے پاس جب جاتا ہے تو وہ مکانہ کے جو ہے نا وہ آپ سے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خود اپنی بائی کا پٹول کم کر سکیں گے ٹھیک ہے وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں یعنی کہ آپ کو اس کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں طریقہ کا بتاؤں گا کہ یہ میٹر کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اس کی جو ہوتی ہے نا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس کا جو مکچر لگا ہوا نا یہ والا مکچر ہے یہ ہوتا ہے اس کا ریس والا مکچر ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے کو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر اس کا لگا ہوا پٹول والا مکچر ٹھیک ہے جس وقت ہے ہم اس کا پٹول کام کر رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ریس آواز اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ہم نے اس کا پوائنٹ تلاش کرنا ہوتا ہے جس جگہ پر اس کا ساؤنڈ بہت زیادہ ہو یعنی کہ ریس اس کی بہت زیادہ ہو اس جگہ پر ہم نے اس مکچر کو لاکر چھوڑ دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ مکچر جو ہوتا ہے پٹرول والا مکچر ہے یہ ائر کو کنٹرول کر رہتا ہے یہاں سے ائر جا رہی ہوتی ہے اگر ائر اگر زیادہ چھوڑ دیں گے تب ہی آپ کی جو بائیک ہے یہ پٹرول زیادہ کھرچ کرے گی اگر کم چھوڑیں گے تب ہی آپ کی بائیک جو ہے وہ پٹرول زیادہ کھرچ کرے گی ٹھیک ہے تو اصل اس کا مین جو طریقہ کار ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے ذہن میں اس کا ساؤنڈ رکھ کر اس کا پٹرول کم کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر اس کا ساؤنڈ بہت زیادہ ہو تو اس میٹر کا یہ کام ہے یعنی کہ اس کے جہاں پر وولٹ زیادہ ہوں گے اس جگہ پر آپ نے مکشر کو لاکر چھوڑ دینا ہے کیونکہ جب اس کی ریس زیادہ ہوگی تو صاف سی بات ہے اس کے میگنٹ کے جو چکر ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اگر میگنٹ کے چکر زیادہ ہوں گے تو صاف سی بات ہے یہ عام بندے کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے وہ اگر توجہ سے یہ ویڈیو کو سمجھے کچھ دوست جو ہوتے ہیں میکنک دوست ہیں یعنی کہ جو ابھی کام سیکھ رہے ہیں یعنی کہ شگرد ازرات وہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ عجیب عجیب کمنٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ یہ میری بات توجہ سے سمجھ لیں جس وقت ہم پیٹرول کام کر رہے تھے ہم نے اپنے ذہن میں اس کا ساؤنڈ رکھا ہوتا ہے جس جگہ پر ساؤنڈ زیادہ ہوگا اس جگہ پر ہم نے میکچر کو لاکر چھوڑ دینا ہے تو یہی سین طریقہ میٹر کا بھی یہی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے ولٹ چیک کرنے جس جگہ پر اس کے ولٹ زیادہ آ رہے ہیں اس جگہ پر ہم نے میکچر کو لاکر چھوڑ دینا ہے کیونکہ جس جگہ پر ریس اس کی زیادہ ہوگی وہاں پر ساؤنڈ زیادہ ہوگا ساؤنڈ زیادہ ہوگا تو اس کو میگنٹ کے جو رپیم ہے یعنی کہ چیکر ہے میکنٹ کے وہ زیادہ ہوں گے اگر چیکر زیادہ ہوں گے تو صاف سی بات ہے وولٹ زیادہ ہوں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں آپ کو ہماری جو بات ہے نا میٹر یوز کرنے والی یہ سمجھ آ چکی ہوگی تو ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو ابھی ہم نے اس کی جو تاریں یہ لگانی ہیں بیٹری والی ویر کے ساتھ اچھا دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو بیٹری والی ویر ہے یہ نکال دینا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں یہ بیٹری والی ویر کے ساتھ آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا میٹر یہاں سے آپ نے جو چارجر سے وولٹ آ رہے ہیں میگنٹ سے اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے ابھی یہ گرم والی تار کے ساتھ میں نے اٹیج کر دی گرم والی ارث کے ساتھ جو ہے نا ارث کریں گے چلتے ہیں جب بائیک کی دوسری جانب اچھا دوستو ابھی ہم نے اس کی جو ویر تھی وہ کنیکٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اچھا دوستو یہاں پر دیکھیں بائیک ہم نے سٹارٹ کر لی ہے یعنی کہ اس کا جو میٹر کا یہ کنیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ابھی سلو ریس میں اس کے چھے شار یا چار وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی ذرا سی ریس بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے اس کی ریس بڑھائی ہے تو یہ دیکھیں چھے شار یا آٹھ نو وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے اس کا جو مکچر ہے پیٹرول والا مکچر ہے اس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم نے وولٹ کا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اس کی میں نے ریس کم کر دی ہے اور اس کے جو پیٹرول والا مکچر ہے اس کو باہر کو کھولنا آگا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو باہر کو کھولنا ہے اور وولٹ یہاں پر دیکھیں کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہاں پر باہر جو ہے وہ پیٹرول زیادہ خرچ کرے گی اس کو ہم نے ہلکا سا بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی اس کو میں آگے کو کس رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بولٹ زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں جس وقت ہم لوگ پیٹرول کم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے ذہن میں اس کا ساؤنڈ رکھا ہوا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ کو ہم فالو کر کے اس کا پیٹرول کم کرتے ہیں یعنی کہ جہاں پر اس کا ساؤنڈ زیادہ ہو تو ساؤنڈ اگر زیادہ ہوگا وہاں پر ریس بھی زیادہ ہوگی ریس زیادہ ہوگی تو صاف سی بات ہے بولٹ زیادہ ہوں گے تو اس وقت یعنی کہ جو عام بندہ پیٹرول کم کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس جگہ پر ریس کم ہے زیادہ ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اگر اس میٹر کو یوز کرے گا تو وہ ایک ایک بولٹ کو دیکھ کر بہت ہی ایزی طریقے سے وہ پیٹرول کم کر سکے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں جیسے ہی میں نے اس میٹر کو زیادہ کس دیا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بولٹ ہے یہاں پر دیکھیں کم ہو رہے ہیں ابھی یہاں پر آپ کو سمجھا چکا ہوگا کہ جیسے اس میٹر کو آپ نے زیادہ کس دیا یعنی کہ اس میٹر کو آپ نے زیادہ کس دیا تب بھی آپ کی بائے کے پیٹرول زیادہ خرچے کرے گی اگر اس کو باہر زیادہ کس دیا تب بھی آپ کی بائے کے پیٹرول زیادہ خرچے کرے گی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جہاں پر اس کے بولٹ ہے بہت زیادہ ہوں اس جگہ پر آپ نے لاکر چھوڑنا ہے مکتر کو اس کا مکتر ابھی میں نے باہر کو کھولنا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دیکھیں اس کے بولٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس مکتر کو باہر کو کھولا ہے تو 6.5 ولٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ اس کا مکتر جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں جی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں گو تو دوستہ براہا تو ساتھ اوے خوزیتہ سلینا سے کام توانو کار کے بکھایا ہے تو یار تو آٹھے تو میں نے بہت سارا افسوس ہے ابھی تو سسانونا لائک تے سار گیا لائک تے کمنٹ پیارے پیارے کیتے کرو یار تو آٹھے لائک کر رہا نا سارا کام بانا نا تو آٹھا کو جنے جانا تے ضرور گرارے تے ویڈیو لائک کیتے کرو کیوں گے میں تو آٹھا براہ تے تو سی میرے براہ نے میں تو آٹھے براہ تے بڑے اچھے چھے ٹریک لہتے آنا تے ضرور لائک تے بھولو سانو کرو کیوں گے ایسی تو آٹھے براہ تے بڑے یہاں ایم کرنا لہتا ہم نے تے پاکستان زندہ بات